سب سے پہلے ہم کانسٹرنٹ فنکشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ فنکشن جو ہے فنکشن ہمارے پاس ایک پروسس کا نام ہے مطلب کہ ہم یوں بات کرتے ہیں جیسے ایک مشین ہے اس میں ہمیں انپوٹ جو ہے وہ پہلے انسرٹ کرتے ہیں اور اس کو پروسس کرنے کے بعد وہ ہمیں جو ہے وہ آؤٹ پوٹ جو ہے وہ دیتی ہے تو جو انپوٹ ہے ہمارے پاس وہ بسیکلی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسے نمبرز کو ایسی قوانٹی کو رکھا جاتا ہے جو کہ پروسس ہو سکے اور اس سے آؤٹ پوٹ مل سکے یا اس سے جو فنکشن ہے مشین جیسے میں ایکزمپل ہے وہ پروسس کر سکے خراب نہ ہو تو جو انپوٹ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈومین کا ایلیمنٹ ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جبکہ جو ڈومین کی ویلی ہم رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں آؤٹ پوٹ ملتی ہے جسے ہم رینج کہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہیں دونوں ویریابل لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ایک ڈیپینڈنٹ تو یہ ہمارے پاس فنکشن کا کام ہوتا ہے اب اسی طرح اگر ایک فنکشن ایسے کام کر رہا ہو جیسے کہ میں یوں کہوں کہ ایک فنکشن ہے جس میں ایکس جو ہے وہ ایک اپریٹر ہے اور اس میں جو ہمارے پاس اس کی رینج ہے وہ 3 آ رہی ہے اب آپ دیکھیں اس فنکشن میں آپ جو پروسس کر رہے ہیں آؤٹ پوٹ آپ کی فکس ہے یہ آؤٹ پوٹ ہے جو کہ فکس ہے انپوٹ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں مطلب انپوٹ کے طور پر آپ جو ہے وہ مطلب تمام جو ریال نمبرز ہیں وہ انسرٹ کر سکتے ہیں لیکن رینج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس طرح کے فنکشن کو پروسسس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے مطلب اگر ہم اس کو گرافیکلی دیکھیں تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں دیکھیں کہ میں یہاں پر کچھ ایلیمنٹس لے رہا ہوں پھر ان کو ہم ان آرڈر پیرز کو ہم پلوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں میں یہاں پر اس کو رنیٹ کر کے ڈراؤ کرتا ہوں فرس کریں یہ ایک میں پاس سیٹ ہے اور یہ میں پاس دوسرا سیٹ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ایف فنکشن جو ہے پروسس کیا کر رہا ہے دیکھیں اس میں ہم چلیں میں ٹو یا ٹری فور فور ایلیمنٹس رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جب میں نے ایکس ون رکھا ٹھیک ہے یہ سمجھنے کہ یہ وائے ہے تو میرے پاس اس کی جو رینج آئی وہ ٹری آئی ٹھیک ہے میں نے جب اس میں ٹو لکھا فنکشن میں پروسس ہونے کے بعد میرے پاس رینج تھری آئی ٹھیک ہے میں نے فولڈ ٹری لکھا میرے پاس رینج پھر ٹری آئی میں نے فولڈ لکھا اس کا مطلب سو آن جتنی بھی میں ویلیوز لکھتا جا رہا ہوں مجھے رینج ایک ہی نمبر مل رہی ہے ٹھیک ایسی تا کہ میں نیگیٹیو ون نیگیٹیو ٹو نیگیٹیو ٹھیک نیگیٹیو ٹھیک ٹب بھی تھری آتا اس کا مطلب کہ اگر یہ ہمیں پاس ایکس ایکسیز ہے تو یہ ہمیں پاس ڈومین کا لائن نمبر لائن ہے جس کے ہمیں ڈومین کے ایلیمنٹ رپیزنٹ کریں گے اور یہ وائے جو ہمیں پاس یہ رینج کے ایلیمنٹ کو رپیزنٹ کرنے والی لائن ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے دونوں ایکسیز کا جسے ہم اوریجن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم ہے بیسیکلی اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وان ٹو تھری یہ وائے کی ویلیو تھری یہاں پر ہے اب ایکس ہم نے جب ون رکھا وائے تھری آ رہا ہے مطلب آرڈر پیر یہاں پر آئے گا ایکس ٹو رکھ رہے ہیں وائے تھری آ رہا تو آرڈر پیر یہاں بنے گا ایکس ٹو رکھیں گے وائے تھری آ رہا ہے ایکس ٹو رکھیں گے وائے تھری ہی آئے گا مطلب اس طرح اگر نیگٹی پہ چلتے تو مائنس ون پہ مائنس ٹو پہ بھی تھری مائنس ٹو پہ بھی تھری مائنس ٹو پہ بھی تھے انس ٹو آن تو اگر ہم بہت زیادہ مطلب ان کو کلوز کر لیں مطلب ریل نمبرز کے حالے سے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے مطلب اس میں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں زیرو پوائنٹ ون رکھوں تب بھی برای آنسر تھری آئے گا ٹھیک ہے اگر پوائنٹ ون رکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھری مطلب بہت زیادہ اگر میں اس کو مطلب ڈیسیمل کے حالے سے بات تب بھی تھری آنسر آئے گا تو اس کا ایک کانٹینیوٹی یہاں پہ شو ہوگی تمام ریل نمبر پہ آنسر ہمارا ایک ہی نمبر آ رہا ہے تو یہ کانسٹنٹ فنکشن کا گریف بن گیا ٹھیک ہے بات کلیر ہوگی آپ کو اسی طریقے سے جب ہم نے بات سمجھ لی کہ کانسٹنٹ فنکشن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئیڈنٹیٹی فنکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے میں اس کو یہاں سے ریمووو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم آئیڈنٹیٹی فنکشن کے حالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ چلیں اس سکرین کو میں تھوڑا سا یہاں سے ریمووو کرتا ہوں یہ جو میں نے ایکسٹرہ لکھا ہوا ہے جی تو چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک فنکشن ہے ہمارے پاس ایف ٹھیک ہے اب اس میں میں ایکس لکھتا ہوں آپریٹ ہونے کے لیے مطلب ڈومین کا ایلیمنٹ اور رینج کی ایلیمنٹ بھی مجھے وہی مل جاتا ہے مطلب پروسس ہونے کے بعد کوئی چینج نہیں آتی اس کو میں ایسے ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک ڈومین کا ایلیمنٹ کا یہ سیٹ ہے ٹھیک ہے جس کے کچھ ایلیمنٹس میں یہاں پر انڈیکیٹ کر دوں گا اور یہ رینج کے ایلیمنٹس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں ان کو شو کر رہا ہوں اب یہ پروسس ہو رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے فنکشن پروسس کر رہا ہے یہ ڈومین کے ایلیمنٹس ہیں یہاں پر رینج کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں اب فرض کریں فرض کریں میں 0.1 لکھتا ہوں تو میرا انصر جو ہے اس کو اس کو یہ میپ کرے گا اور اس کا جو ایمیج شو ہوگا وہ 0.1 ہی ہوگا ٹھیک ہے اگر فرض کریں میں مائنس 0.1 لکھتا ہوں تو مجھے اس کا ایمیج فنکشن میں پروسس ہونے کے بعد مائنس 0.1 ہی ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں فرض کریں 3 لکھتا ہوں تو مجھے اس کا ایمیج 3 ہی ملے گا مطلب کہ جو ویلیو ہم انسرٹ کرتے ہیں ڈومین کی وہی رینج مل جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ identity فنکشن ٹھیک ہے مطلب اس میں جو پروسس ہو رہا وہ اس طرح سے اور اس کے اگر order pairs کو دیکھا جائے تو اگر فرض کریں اگر میں یوں لکھتا ہوں 1 1 2 2 3 3 مطلب جو ہم element لکھ رہے ہیں domain کا وہی range کا ٹھیک ہے فرض کریں یہ ایک میں نے ایک binary relation یہاں پر شو کیا ہے ٹھیک ہے جسے میں فرض کریں ایک asset کہہ دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں order pairs ایک جیسے آ رہے ہیں اور اگر ہم ان کا graph draw کریں تو graphically بھی ہم یہ بات دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اس کا graph بنے گا چلیں یہاں پر میں اگر اس کو draw کر دوں یہ line بھی draw ہوئی بھی ہے لیکن چلیں ہم اسی کے ساتھ ہی اس کو draw کرتے ہیں فرض کریں اگر میں x1 put کرتا ہوں تو y b1 آئے گا x2 put کرتا ہوں تو y b2 آئے گا x3 put کرتا ہوں تو y b3 آئے گا اس طرح x4 y b4 x5 y b5 means کہ آپ دیکھیں گے ایک line بن رہی ہے ایک straight line ٹھیک ہے لیکن اسے ہم identity function کی line کہیں گے جو line کی property اگر آپ دیکھیں تو اس پہ آنے والے جتنے بھی order pairs ہیں ان میں جو abscissa کے sign ہوگا وہ ordinate کا sign ہوگا جیسے اگر فرض کریں 1 2 3 4 5 6 5 تو اگر x minus 5 ہے تو y بھی minus 5 دونوں کے sign دیکھیں سیم ہے اسی جو x value رکھیں y تو یہ basically identity function کا graph ہوگا اسی طرح اگر ریشنل function کے حوالے سے دیکھیں جیسے ریشنل numbers ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پ over q form میں لکھے جاتے ہیں integer over integer form میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرض کریں ایک function ہو میرے پاس ایسا f x جو کہ equal ہو جائے اگر فرض کریں 2 x minus 4 over x plus 5 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس مطلب یہ جو ہمارے پاس function ہے اس میں process ہو رہا ہے اس میں ایک polynomial اوپر لکھا ہے 2 x minus 4 اور ایک polynomial x 5 لکھا ہے تو یہ ایک polynomial over polynomial form مطلب یہ ایک rational fraction ہے rational fraction ہے اس function کو ہم کہیں گے rational fraction process جو ہو رہا ہے rationally ہی ہم اس function کا نام رکھ لیتے ہیں اب اس میں جو ہمارے پر domain کا element ہے اگر آپ دیکھیں تو x ہے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس میں جو domain ہے f function کی وہ کیا رکھ رکھتے ہیں جیسے ابھی جو ہم نے دو example میں آپ کو سمجھ ہی جیسے identity function کی اور constant کی اس میں تمام real numbers رکھ رہے تھے لیکن range اس میں constant تھی اور اس میں وہ range آئی تھی جو کہ domain تھی مطلب وی value آرہی تھی لیکن اب اس میں ہم دیکھ ہے کہ ہمارا divisor x plus 5 اگر x کسی خاص value سے 0 ہو جائے تو یہ overall function undefined ہو جائے چونکہ 1 کو 0 پر divide کرتے تو اس کا answer undefined ہے کوئی اس کا جواب نہیں ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے x جو ہے وہ negative 5 کے ایک فال ہے اس کا مطلب کہ اگر میں x minus 5 پٹ کر لیتا ہوں پورے real numbers میں سے minus 5 select لیا جائے اور اس کو لکھا جائے تو یہ undefined ہو رہا ہے اس کا ایک real number کے set میں سے singleton set جس کے اندر ایک element minus 5 ہے وہ difference لینا ہوگا real number کے set سے تو وہ remaining element تمام function کی domain اور range ہے ہمارے پاس اس function کی وہ تمام real numbers آئیں گے اس میں آور all ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام real numbers آ سکتے ہیں x value 2 رکھیں تو 0 آجتا ہے اور اگر x value 9 رکھتا ہوں تو 1 آجتا ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو میں پاس constant identity and rational functions ہیں وہ کیسے define ہوتے ہیں